بسم اللہ الرحمن الرحیم محافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینا اتا دوسکنہو و رزاکا تون و تومتے اہو فیہا تبیلا الہو العالمین پر آشوب دورچ مومنین دی محافظت فرما ملد سیران کو رہائی عطا فرما جتنے مکروز ہیں مومنین کرز ادا فرما سارے صغیرہ قبیرہ گناہ ما فرما ساری اکھان حجت القائم دی زیارت دی قابل بنا عمل سالے دی توفیق ادا فرما بانیان مجلس دے مومنین دے حاضرین دے سامین دے توفیقات اضافہ فرما جو مومنین و مومنات بیمار ان شفائے کلی ادا فرما ساری ادعاؤں کو مالک شرف قبولیت ادا فرما حادی برحق امام زمانہ حجت القائم دے ظہور اچتاجیل فرما مرہومین دے درجات بلند فرما شہدائی ملت دے بلندی درجات لاوارس مومنین دے بلندی درجات خصوصاً بانیان دے مرہومین دے بلندی درجات دی خاطر ایک مرتبہ سورت فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نابدو و یاکا نستائیم احتنی صراط المستقیم صراط اللزین عالم طالح جوب علیہم و لظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ آحاد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آجل فرج و ہم باواز بلند سلمان نعرہ تکبیر ہو اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت محمد و آل محمد دے بلند رتبے تے باواز بلند سلمان آل محمد و آل محمد و آل محمد بلند سلمان آعوزو بل آئی من شیدان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین برا قلوبنا ببلایت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ لیکن اکسر لاؤسلائیہ علمون الحمدللہ شکرن لسائب الزمان وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَادَيْهِ مَجْمَئِينَ مَلَغْنِينَ بِشْمَارِ اَمَّ بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ذُلَلَّهُ عَلَيْهِ وَاَعُلْهِ وَسَّلَمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم حُزَيْنُ مِنِّي وَعْنَا وَمِنَ الْحُزَيْنِ سَلْمَانِ ابتدائے مجلس ہے سامین تشریف فرماؤ اگر توارے مزاج اجازت ڈیمن تو جیندی زبان جو بول دا وہی ہوندی کئی میرے آباب پریشان تھی جو بات تھوڑی پہچید ہے کچھ لوگ آنن لوگاں ترجمہ ہی غلط کیتا کہ وہی دا منتظر ہوندہ میرا نبی جو بول دا وہی ہے بولو میرے شیعہ سنی واجب الہترام تشریف رکھ دے ہو پوچھے کیا تھی پھر جبرائیل دا آمنا تبننا تھی نبی انتظار کیوں چونکہ دیکھو زمانے خدا تو رٹھا نہیں چاہے جی منوائے چودہ اتہائی چھپا ہوا خزانہ معصوم تو بجھے گئے جبرائیل دا آمنا منہ کیا ہے جو انتظار زمانہ دا وحید کردن فرمائے نہیں جبرائیل دا آمنا منہ اسبات توحید واسطے جو توحید دسی چودہ ہیں بولو چونکہ علم دو ہشے تقسیم ہوندہ ایک علم دا نام عرشے ایک علم دا نام کرسی یہ نہیں جو اللہ کرسی تباندہ ایک کچھ لوگ ہیں دے بابا جی ویم و گمانے چھے بھی شاید اللہ کرسی تباندہ جیڑا اللہ کی سے زرف چاہ ونیو شاڑا اللہ نہیں بولو میں جاگ دے بندیاں چھے یا اللہ تخت بند ہے توارے نجف دشاہ علی کو لوں چھتی ہجری اچھ میرے مولا علی ممبر تجلوہ فگانن تو وہ جو ہے میری گزارشت سرکار چھتی ہجری اچھ کیتا ہے دعویٰ سلونی سلونی وفات رسول دیئے یارہ ہجری رسول چھتی ہجری تک خاموش کیوں علی چونکہ زمانے آکھڑا آئی بھی شاید بعد رسول دے وارس دھیر نندرت نہیں آگے میری گزارشت ایک باب آزے بولا سلوات بھائی دیا بھئی یارہ ہجری تو گھن کے چھتی ہجری تک مولا خاموش رہے شرح سے ہے سانا تو غیرے سانا چھتی ہجری اچھ اعلان کر کے پچھو پچھو جو چاہو زمینہ دے رستے ہیں تو آسمانہ دے رستے میں بہتر جاننا تیجیڑا بندہ ہی زیت تیڑا کھڑا ہے جو علم غائب نہیں جان دے میرے خیال ہے گھبرا آگئے ہو بھی علم غائب بھائی سوہیب میں دیئے نہیں جان دے میں امام بارگاچ کھڑا نا تو میرے کول پچھو ستون کتنے میں دیکھ کے رسا سکتا ہوں میرے کول پچھو کناتہ کتنی ہیں میں رسا سکتا سامین کتنے بھائی گینڈ سکتا نا بولو بچے کتنے سامنے لاؤڈ سپیکر سامنے سانڈ سامنے مووی سامنے چونکہ میں ویکھ رہے ہیں تو میرے کولی تھا ہی پچھو جو رانے صاحب دی بیٹھا کتے آیا کون کون بیٹھا میں نو نہیں پتا جیڑا سامنے او جان جیڑا کانڈ پچھے غائب بابا غائب اندے سامنے جیندے کول پہلے کوئی شاہ ہائی میت کھڑا او تھا موجود ہے معصوم بستے غائب کوئی نہیں اس پوچھے مولا ایک کائنات دا تُسا سارا علم رکھ دیو مولا فرمائے کیوں نہ ہوئے فرمائے ہاتھ تیرے سامنے ہوں دا نجب دا شاہ علی فرمائے کائنات میں علی دے سامنے ہوں دی جدہ گواہی ایسا ہیں پھر پتہ کہ وہ نہیں جو کیڑی سا ہے کہ تمہ وجود دے جنہ کائنات بنی بھی انہیں دے شاہ چونکہ ایسا تھا جاہل پیدا ہوں نے تو آرے چوتھے بادشاہ تو بچھا گئے نا مولا اپنی خلقت دے بارے دسو تو سا کس تو بنے فرمائے لا شاہ تو خاموش کہی میرے احباب نظر دے بجی ندلہ جنبہ شاہ نہیں کھانے کیوں معصوم فرمائے جدہ سادی اللہ نے ارواحنو نورچ ساکن فرمایا فرمایا ہم بولنے والے بھی تھے ہم نتک کرنے والے بھی تھے میری عقید ہم ہستے باتیں عقیدے والے لوگ میرے سامنے تشریف رکھ دیتے چھتی حجریت علی دعویٰ کی تا سلونی سلونی پچھو پچھو میں علی کو لوں چھتی حجریت کیوں کی تا جو آج ممبر ملائی میرے پیر کو سرکان علی حکیم انتاکہ زمانے پتہ لگ رسول علم دا خزان آئی اظہار علی کی تا تاکہ زمانے پتہ لگ جو محمد علم دا وارث کون ہے گزارش پہ کردام ساری یہ دن بتے نظہ داری جو ہو رہی ہے نہ کوئی نئے واقعات نہ کوئی نئے ذکر توجہ کوئی کربلا تو بابا نمی نہیں نام بلے سو تو وہی کربلا اوہی ذکر اوہی ماتمداری اوہی حسین حسین اوہی بابا جی سارے جلوس کوئی نئی چیز تھا کوئی نہیں تو پھر لوگ اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہیں اے دن بدے نظہ داری محرم قریب آ رہے ہیں آہ تقریبا آمد محرم دی قریب ہومن دی وجہ تو لوگا نے سیاہ رنگ دا لباس تقریبا خرید چکے اور خریدنے چاہی دے چونکہ اے سارے جلوس دو مہین ہیں نا اسے چھے سنو زندگی گزاران درس مل دے تو اے خضو خشون آل ہومنے چاہی دے انتے منامنے چاہی دے چونکہ ازانداری دے اے دو مہینیچ محسوس ہومنے چاہی دے کینہ دا زمانے تے احتجاج لوگ بار بار ازانداری تے خرچ کس وجہ تو کر رہے مشکل ہو کے بھی مشکل اچھ رہے کے بھی بابا لوگ ازانداری کر رہے ہیں خرچ کر رہے ہیں بطول دے پتر دے ذکر تے اے دی وجہ کیا ہے چوی گھنٹے کوئی ایسا وقت نہیں میں ناوے نال پہ آدھوں اسے لے پوری دنیا تے جڑے نام زیادہ پکارے جا رہے ہیں او تو ارے پیر حسین توجہ تیسا ہاری دنیا جو حسین حسین کر رہی ہے حکم کیوں ہے چونکہ ازاداری واجب نہیں میرا خیال ہے تھوڑے بندے تاہید کی تھی چونکہ اب تدائے بجلے ساہینا ہے ایک بات تو ارے حوالے کر کے چار صدرہ مسائف دیں ممبر اپنے پیارے بھائی باجب الہترام دے حوالے کرنا گزارے اس پر کرنا بار بار ساری ازاداری کیوں ہیں اوجب کیوں ہیں اس زمانے سے حکم کیوں ہیں ازاداری ہونی چاہیے دیئے کیوں کہ لوگ کربلا نہ بھلا چھوڑیں جی میں زمانے غدیر بھلا چھوڑیں آو بسم اللہ زمانے غدیر بھلا اچھا شریع صاحب بندے بجن پرشان تھی مشہد مقدس یاد مولا رضا باد شہد حرم اچ موجود ایک عالم دین نے تقریر کی تھی اس بات بڑی پیاری کی تھی جیتے شاہ جی جیرہ سانو وہ لنگر دیا ٹکٹا نہیں ملی ایک عالم دین تقریر پر کر دیا شاوری موجود بڑے ہنس موک جائے تو انہاں بڑی گل کی تھی انہاں کیاں لوگ آ دیں جی سرگو دے علی علی نئی من دے خوش آب آلے من دیں تو وہ جو میری گزارش تھی یار ابتدائے تاہی تکرو ہاتھ کھول بیٹھو تا دی گر پیش یہ لکے کرے سو بھائی بندے آدھن لہور آلے نام علی چینن کوٹ مومن والے نہیں چینن بھیرے آلے چینن پنڈی آلے نام علی نہیں چینن جی ساڑے پنڈے چھ تھوڑے بندے جڑے نام علی چینن جی باقی نہیں چینن بھائی نا چامن زمانہ اگر سارے ہی علی دا نام چامن لگ بنین بات پتہ کی میں لگ سینہ چو چنگا کون ہے شابہ جنہ حتھت آئید کی دیا ملکے یار آلی نہیں پتہ ہی دا کرنا ہے نا جو دیکھو انجھے دا مادے پیغمبر نال بھی اندھا ہی نام چامنہ جوارہ نہیں کر دا وہ جو کوئی چنگائی دی امید ہے بھائی بھائی میں تحق جماع بھی اندھا رانا اور انجھے بعد مسائم نے ستر شروع کرنا لگا بھائی رسول نے غدیر خومتے ایک لکھ چونتی ہزار جی روایت میری نگاہ چھوڑا ایک لکھ بطالی تک کی علماء پڑھے ایک لکھ چھتی سوہ لکھ مختلف ریویت ہے رسول نے علی دا بازو بلند کر کے فرمائی نہ غدیر خومتے کہ من کنتو مولا فہازا علی ان مولا جنا جنا دا میں مولا انہ انہ دا گلغور نال سنو جنا جنا دا میں مولا انہ انہ دا ہے علی مولا علی مولا سارے زمانے پہ رسول جو کائنات دا وارث ہے سارے زمانے کیوں نہیں علی مولا منہ بھائی غدیر خومتے حاجیاں دی موجودگی تھے تبہ تابین دی موجودگی نہیں تابین دی موجودگی نہیں کی بلا سہابیاں دی موجودگی جنہیں ڈریک ڈٹھا ہے اپنے نبی کو فرما جنہ جنہ دا میں مولا انہ انہ دا علی مولا پھر سارے زمانے نو علی مولا منہ نا چاہی دا ہے پرابلم کیا بڑی ہے بھائی سارے زمانے تا علی نو مولا منہ دا جو زمانے رسول نو مولا منہ ہوں سارے مل کے نامِ علی دی گون جاوے بھائی جنہ زمانے رسول میں مولا نہیں منے تو پھر زمانہ علین اکیم مولا منہ کربلا دی جنگ جڑی ہے نا اے خال ستن ولایت علی ابن عبی طالب اچھا کچھ لوگ آنے ہیں نا چونکہ میری اندھ دور ہے میں نماز دی آنچ رتبہ شہادت نو دبامنا چاہنے توجہ میری گزارش تھی بات آکھی ہے بندے پریشان تھی بھائی یہ بچی نو پکڑ کنو میربانی کرو کیے گزارش کر رہے ہیں میری گال غور نال سنو جنہوں یقین ناوے کتاب میری گلی اجم ہو جو ننی کھا من جو چور دی سزا ہے میری دیکھو نماز روزہ حج زکاة داہن فرو دین یہ گلد من جواب دے ہو اصول دین افضل ہے فروتو یا فرو افضل ہے اصول جو چپ تھی گئے ہو میرا خیال ہے تواری نگاچ کوئی نو بولو اصول افضل ہے نو فرو دی وجہ تو فرو دی وجہ تو نہیں ہے فرو تو افضل اصول ہے پھر رتبے فرو دا بے فرو فیدہ تانے سن جو ان دی توحید دا قائل ہو سیتا نماز فیدہ تانے سن جو نبی دی رسالت دا قائل ہو سیتا روزہ فیدہ تانے سن جو اللہ دی عدالت دا قائل ہو سیتا بات چو بات آگئی ہے چلو تُسا یاد ریواری ہے بات بولنا منجے دیکھو قدیم بھی اصول توحید رو تُسا نماز تے قرمان نوے کر سکتا نماز تے رسالت سار ڈیوے تے نماز بچائے رسالت تا اصول ہے بھئی رسالت دی وجہ تُو نماز ہے نا یا نماز دی وجہ تُو رسالت رسالت دی وجہ تُو نماز توحید دی وجہ تُو نماز عدل دی وجہ تُو ایک گل زیرہ رکھ کے کرنی پاہن دی مفتی وے ڈھیروں نے توحید عدل نبوت امامت نماز دیکھو شریعت بنامنا آئین اللہ دا قام میں پہنچا منا نبی دا قام میں دین تے مشکل آوے بچامنا امام دا قام میں دیکھو نماز بچے سار نے دیکھو نماز تاگے پڑھیں گی پڑھ دے نا نا حافظ نا نا وہ ساہینا لدشمنی کیس دیئے ولایت سبب نا بولو عقیدہ ہر کہیں نا آپ نا ہے ولایت میں دلیل دے مر لگا کربلا دی جنگ یہ ٹھیک ہے نماز بچی ہے لیکن کربلا دی جنگ خالصتا ولایت علی ابن عبی طالب مولا تو پچھا گیا مولا دین کیا ایمان کیا ایمان مولا فرمائے چار ستون ایمان چار ستون ہو بیس تو پھر ایمان ہے عزا کے جنگ مولا کیڑے کیڑے فرمائے پہلا ستون صبر دوسرا ستون یقین میرے خیال ندر آگئی تیسرا ستون عدل ہو بس فرمائے چوتھا ستون جہاد دائرہ دوستے کرد ہو بیس فرمائے اگر اینا چار ستون تے قائمے تو پھر ایمان ورنہ ایمان تو خارج بھمے مہنا لادھا راوے توجہ معصوم تو پچھے گئے تو ارے بادشاہ فرمائے فرمائے سبر دادامان کڑائیں ہاتھی چونہ چھٹی تو ارے اٹھویں بادشاہ دا فرمائے فرمائے سبر ایک سبر ایک ایسی سباری فرمائے جیستے سوار ہوں من مالا پتہ نہیں کتنے لطفہ سے زندگی اچ کتھائیں نہیں گیر سگدا سبر دی سماری کرن مالا اوہ سماری گرن نہیں نہیں دی کیڑے کیڑے مقام پہ فرمائے نہ لوگوں کی نظروں میں نہ لوگوں کے قدموں پہ سارے مل کے جنہوں میں علی جنگہ لگ رہے ہیں کیا کہنے کیا کہنے پورے بابے دے باد جی بسم اللہ سبر ایک ایسی نعمت تے سواری ہے کہ انسان کو زندگی دے کہیں موڑتے گرن نہیں نہیں دی نہ لوگوں کی نگاہوں میں نہ لوگوں کے قدموں تھوڑا کھا گھنے سبر کریں نہ لوگاں نہیں ہے نظر نہ چکیر سے بات بہت بڑی بات بہت بہت اور ولایتِ علیدہی اندر اپنے رگنہ تے اپنی رگنچ اپنے خونچ ولایتِ علیدہ سفر کرنا اے بھی سبر ہے انازک دورچ ولایتِ قائم دامنے وقت چبوست نہیں جہنے پیو دی ولایت نبی منوائی غدیرِ خومتے اُسے علیدیاں دھییاں چھتی شارہ چھو بہنو بھرکے دے کھانا نہیں مگیا پانی دا سوال نہیں کیتا ایک کا سوال کر دی گئی ہے میں نمازی دی بھیڑا میں کائنات قربان کر دے بات مامے دے دھی نبی دی صحابیان دے دارتے وان کے دستک رے کے اکھے لوگوں غدیر کیوں بھول گئے جہنے دی ولایت دی میرے باپِ تصدیق تے سند جاری کی تی دوسرے لوگ کیوں بھول گئے بجائیں لوگاں گواہی دیمان دے لوگاں کیا کی تا اسے دروازے تھے مسلمان بھاگ گھن آئے کیونکہ ابتدائے مجلسے لکڑیاں اکٹھیاں کی تھی شیرہ صاحب تسا سید و اولاد علیہ و جتنے سعادات میری مجلسے تھے موجود و بزرگ بھی موجود ہیں میرے ماتمی ویر جوان ازادار بھی موجود ہیں اتھائی دروازہ بارو کھڑیے فوج اندروں کھڑیے دی نبی دی شہید ملت بھائی ناصر اماز آدھے نان درجات مزید بلند ہونے دروازہ اندر دو دھکے نان دی نبی دی دروازے نو بند کران دی کوشش کردی اچھا نہ بولو میری اندریاں بہو بڑی اپرداد آبادی ہے نا کوئی غیر ہوئے جو اندر دروازے تھے مرد کوئی نہ ہوئے نا تو لوگ اچھا بولیں پتہ پورے علاقے دے لوگ کیا آکس ہے آکس ہے شرم کونو دروازے تھے کیوں آئے اچھا بولن اندر مرد تو کوئی نہیں مسلمان کا نہیں تنہائی اچھبائے کے سوچے ہیں اندروں دھی نبی دی آئی جہنے دروازے جس دروازے تھے پیوں کھڑ کے پچھدہ بیٹا اجازتے میں اندر آو جاں اسے دروازے تھے لوگ اندر اس دیکھ کے انہاں خیالی انہوں بیر کڑو انہاں دروازہ جلا ہے صرف دروازہ جلا نہیں تھوڑے بنے آئے کی تھی لکڑی دہ دروازہ جلے ترائے سلاخہ انجڑیاں لوہ دیاں گرم تھئیاں سا جی جہنے دروازہ جل گیا نہ تھے لوہ دی سلاخینا جو دھکا نہیں تھے دروازے کو میں نے سائن کو ایک سلاخ ای میں چوب گئی جی میں علی اکبر کو برچی لگی مالک تو انہوں جزائے خیر دے وے تو انہیں جائیں ہندے پردے محفوظوں میں بس دیکھاناں لوگو جہنے دے بارے اللہ کھائی محمد اے تیری بیٹی تیری عبادت دسلہ اے جزائے جزائے نہیں اے عطی ہے میری طرف مزدور مزدوری کرنے ہیں انہوں نے مزدوری تائے کرنے ہیں تیری پانچ سو روپی ہے مزدوری ہے تیری چھی سو ڈے وے چھہمہ سو عطا ہے پانچ سو جزائے وہ میں قائنات قربان کروں اللہ کھائی فاطمہ جزا نہیں فاطمہ میری عطا ہے جڑیے دی عزت والی بی بی آئی کیرا اوکھا واقت رٹھا جدہ مسلمان ہستے ہیں اے بندے اوکھے وے لے مجبوری اپنی تے غربتیں رونے ہیں جنہاں دروازہ جلائے آئی والا کیا کی تنہے ایک سو ستہ لے پھر دروازے تے مسلمان جدہاں اندر داخل تھے نا پڑھا نہ لیں کوئل تُسو سنے جو فوج گزر گئی تے جھنی رئی ماہ حسنین دی دیکھو میں تو امتی ہیں سادات دے گھار دی کارنی ہیں ایک ستر توارے والے کر کے ہن ستہ لے نہیں گھار دے نو کر جھنی رئی ماہ حسنین دی گزر دے رہے لوگ تے بندہ زخمی ہوئے نا میں ڈاکٹر فقیور صاحب شاہر کول پچھلا مورن پڑھے اے بی میں مجلس دے دوران انہوں نے کول ترائے جماع دیو سانی بابا جی میں شام انہوں نے مجلس پڑھی ہے چونکہ میرے کول پہلے عدالت ہے جو میں کھڑا رہے ہیں میرا مذہبی کے ایس آئی اجے بھی ہو جا رہی ہے دعا کرو مولا کرے ختم تھی تقریباً میں ترائے ساڑھے ترائے بجے فارغ ہوئے ہیں اسے لئے وقت صرف میرے کول کوٹ سلطان دے میں ایک پرو گرامن پڑھے چھے تو ست اُتھے میں ہکہ ستر بابا جی اکھی ہے میں کہ جہاں دھی نبی دی درمازے تے مسلمان آئے تے زخمی تھائی تے فوج جو گزری میں کوئی ایک گلدہ جواب دے ہو زخمی ہوئے تے ڈاکٹر صاحب انہوں اپنا ہوش نہیں ہونا تے جڑی بی بی جھنی آخر زخمی تا آئی تے جینا مارش دے کمر بند چہت پا کے گھین کے ونجن لگے وَتْتَلِبِ بِی مارش دے کمر بند چہت پایا اللہ لانت کرے کون فوج حرامی تھے مَا فِرِسُو سَدَا تُو غِرِسَدَا سیرازہ بھی نہ کیا کیتا انہ جنہ مسلمانہ جتھائی نہ جو نبی دی دی نہیں انہیں نہیں دی انہ کون فوز حرام انہیں مری سینڈ کو تازی آنا مارے جہنی وجہ تو بی بی سجے ہاتھ نال تصویر نہیں پڑھ سکتی انتہائی بات ختم تھی گئی نہیں پھر لوگ آ کھڑے ناروے نبی دی دی تو بی بی آ دی ہے میں نا رو سا انہاں کھلین روے یا رات نروے سانے رام قلل پوندار بی بی آ دی ہے وان پوچھا میرے پیودی امت ہوں تو سکی میں راضی ہو میں زہرہ ہوں بھلا ہوئے بھلا ہوئے ہائے کار چھوڑا ہے ہاتھ کھول لے دیڑے بی بیٹھے ہو ابتدائے مجلے سے میں چالنا جو ہارا خراج یقیدت پیش کرے اوکھا کام میں رون صدیاں گزر گئی ہیں لیس قوم نوڑو درد نہیں بھلے مادہ دربار ونڈا دھی دا بازار ونڈا کوش جگیدی کرو آئے کار چھوڑی کرو امیر بان کے قدائی مجلے سے نہ آیا کر اے تغریبہ دی کہانی ہے لوگ لکھا روپے خارج کردن بے کفن دی گربت تیروں منوست شرازی صاحب کوکی جائی ستر میں سامین دے حوالے کرن لگا جو علیاں پہلا ہوں نے آدے اس آئین ستر فصول کرائے میری سائین تو اتنے ڈکھائے اندھی آدے پردے سلامتوں انہیں کوئی ڈکھ نہ دیکھے دروازے تو جناں آگ نہیں آئی انہاں کھر رووے نہیں واتاں کھڑے انہ اتنا رووے علی مجموروں کے آنکھڑے انہ شمون یہودی دے دارتے شمون آج دے بعد میں علی تیرے بھاگچ مزدوری کرس ستر سنائے ستر سنائے اور نبی دی دی دے دکھا تیروں منوالے سامین آکھڑے شمون آج دے بعد میں علی تیرے بھاگچ مزدوری کرس شمون حیرانوے آنے آلی غربت آگئی ہے تجھا دا دے آئے میں دنیا نوہر روز ترائے دفع تلاک دین آج کیوں لوڑ پائیں گے اے دولت دی علیہ دی یار مری غریبی تے مزاک نہ کر کیڑے مزاک آدھا یاری دولت دی لوڑے ہی فرمائے میں مزدوری دی اجرت نہ گھند آدھے بعد کیوں مزدوری کرے لے فرمائے اجازت دے تیرے بھاگچ زہرہ رو گھنے بھا میں غیر مسلم آئی آدھے آلی میں بھاگ لیکھ دینا شہباز 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 اے ماتم کرنے لے داندار سینا پیارا نا کرنے آدھے وہ سوہنے کمائے آدھے میں لیک لیلا جتنے دی زلدائے میں بھاگچی ناز بسم اللہ کر رہا میں نو کر مسلمانہ خانجی واتاں کھائے نہ روئے سننے رہاں دے ہو کہ خانجی جھوپڑی آئی تو مسلمانہ جلا چھوڑی دراخت آئی تو مسلمانہ کٹ چھوڑے بی بیاں میں رون دی علی رون دے آنکڑن بی بیاں دیئے کھیڑی مجبوری ہے فرمائے بطول مسلمانہ نی رون دے بی بیاں دیئے یا علی کتھا رون فرمائے آبادیاں تبائے اللہ تون گھن ونیا آجتے آمینہ کھائے اوہ لگ رہی ہوا انڈے کوئی شاہ جی اوہ دیاں پہاڑیاں بہو چھوٹیاں دراخت جھاڑی چھوٹی مری سائن آب آوے آب آڑیاں دے کول پتر نالوں نے آئین دیاں نالوں دیاں اے ناپ دھوپتے باندیئے نہیں جی نہایا نہیں کی تھی تو سارا رب دی گرمی ڈٹھی نہیں زندگی ہو یاد کھول لے ار رب دی گرمی بہت زیاد ہے توانی ساری گرمی نالوں دہا گنا زیاد ہونی جڑوے لے مری سائن ناپ دھوپتے باندیئے دیاں باندیئے دھوپتے پترانوں بھیڑی چھانتے بلائیں نا کو جج کریں دیاں جو چھانڈھلے پھرا وہنو اٹھا ون اللہ گوائے روندی بیٹھی آلیاں پھرا ستے ہوئے لماں بکری بیٹھی روندیئے ممبر دی گزہ میں چھان جو ڈلیئے بی بی والے قدم چھان کہ ماں کلوا یہ ستر سنے ماں دے کلوا کیا دی اما چادر دے تر بھیرا کوئی نہ ہے مجھے ہوں سائل دے دھوپ بڑی ہوئی ہے دیئے زائلہ بشالہ کوئی نہ دکھرے کھینے تو چھان بڑھیں دی رہے الحمدللہ الحمدللہ میری زائلہ چھان بڑھیں دی رہی مانوا کا سمعہ ستران جوا کھینے نے چھان بڑھیں دی رہے فرمائے باقت ڈل دے دیر نہیں لگ دی جدہ مک شریفتیاں ہوئے مٹی سونے تو مہانگی مل دیئے فرمائے کوئی مہلا سیاں تم بھی رہا تے چھان بڑھیں سکتے آدھی امو کڈا وے لاما میں اٹھارا بھرامہ دی بہین کی میں ہو سکتا ہے جو میں بھرامہ تے چھان بڑھیں فرمائے بھرامہ نو آگ ساں باہر ونجو میرے بھرامہ تے دو بڑی ہوئی ہے چھان بڑھیں میری زائل دی نو گل نال نا کیا دیئے نراد نو ہے جے بھرائی نو نہیں بی بی آدھی پتر لوں بی جیساں فرمائے پتر لوں نہیں بی بی آدھیے میں چادر کار کے باہر لگیا ساں فرمائے چادر نو ہی بی بی آدھیے امو اور دا پردہ والوں نے میں والا دا پردہ بڑھیں کے باہر آساں بی بی آدھیے چھان قائند نال بڑھیں سے بی بی آدھیے میں ہتھا نال رجرلی زہراد ہی بے چائنو یہاں دی امو دا ساں کیا کھڑا چانے بی بی آدھیے زائل اب میں تا ہاتھ روچ بننی آدھیے کی میں دی سکتا ہے کون میرے ہاتھ بننے وقت یاد آئے ڈامی دی دی گر بھرا دھوپتے یاں یارے نول آج دی آئیے آدھیے ماں ساتھ جاکھا آئی آج میرے ہاتھ بدھے ہو میری مجبوری ہے میں با رہ دیا کڑیاں نا اے مزان دی اللہ ڈامین مسئلہ موسیقی